بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام پچھلے درس میں ہم نے جس بفتگو کا جس پہلو کی پربحث کرنے کا آغاز کیا وہ یہ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسی کچھ مثالیں پیش کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اہد مبارک میں ہونے والے باز واقعات کے مطالق پیشگی یا غیر موجودگی کے باوجود خبر دی اور خبریں حقیقت اور سچائی ویسی ہی نکلی اور ویسی ہی ہوئی جیسے آپ نے بتائی تھی یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے جہاں آپ کی نبوت کے سچے ہونے کی واضح دلیل تھی آج بھی ہمارے لیے وہ دلیل کا کام دیتی ہے شنانچہ آگے انہوں نے دوسری مثال کے طور پر جس واقع کی طرف اشارہ کیا علامہ ابن تیمیہ کی عبارت جو مختصرا نکل کی گئی وہ یہ اور جیسے حضرت حاتب حاتب ابن ابی بلتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں ان کے واقع کی طرف ان کے خط بھیجنے کے واقع کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے قصے میں بھی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں غیب کی بتائی کس طرح سے یہاں ہم روایت پر نظر ڈالتے ہیں واقعے پر نظر ڈالتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چورہتر اس کے یہ الفاظ ہے حضرت عبیداللہ بن ابی رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے بعاثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والزبیر والمقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہمیں بھیجا جس میں میں تھا حضرت زبیر اللہ کے رسول اللہ کے پوپیزاد بھائی زبیر بن عوام اور حضرت مخداد کہنے مخداد بن اسود ہم تینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیجا کیا بھیجا آگے بتایا فقال آپ نے کہا نکلو یہاں تک کہ تم روزہ خاخ کے ایک جگہ کا نام تھا وہاں طالباً کون تھا روزہ خاخ کے پاس تم پہنچنا وہاں تم کو ایک عورت ملے گی ہاں اونٹ پر سفر کرنے والی ایک عورت تم کو ملے گی اس کے پاس ایک کتاب یعنی ایک خط ہے فَخُضُ مِنْهَا وہ خط اس سے تم لے لو چھین لو حاصل کر لو فقالا حضرت علی کہتے ہیں فَنْتَلَقْنَا تَعَادَ بِنَا خَيْلُنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا الرَّوْضَ تو ہم نکلے ہاں اور اپنے گھوڑوں پر انتہائی تیز رفتار کے ساتھ یعنی گھوڑے برق رفتاری سے بھاگنے لگے یہاں تک کہ ہم روضہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ نے نام لیا تھا روضت خاخ وہاں پہنچ گئے فَإِذَا نَحْنُ بِزَّعِنَا تو ہم نے دیکھا وہاں وہ عورت مسافر عورت موجود تھی قُلْنَا لَهَا ہم نے اس سے کہا آخر جیل کتاب خط نکالو قَالَتْ مَا مَعِيَا کِتَابُ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی خطوت نہیں ہے فَقُلْنَا ہم نے کہا صحابہ اکرام کا یقین دیکھئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ایمان اور ایسے موقعوں پر میں ارز کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو عقل کی بنیاد پر یا کسی مخالفین سے مروب ہو کر یورپ اور اہل یورپ کے الٹی سیدھی باتوں سے مروب ہو کر احساس کمدری میں مبتلا ہو کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر شک کرتے ہیں اور انکار حدیث کے راستے پر چلتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ جب آپ نے رسول کو مانا تو ماننے کا تقاضی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر یقین رکھا جائے یہ صحابہ ایسے ہی تھے حتی علی کہتے ہیں کیا جواب دیا اس عورت سے جب عورت نے کہا کہ میرے پاس کوئی کتاب کوئی خطوت ہے نہیں تو کہا لَا تُخْرِجَنَّ الْكِتَابِ اَوْ لَا نُلْقِيَنَّ الثِّيَابِ کہ تم ہم تمہارے کپڑے نکال دیں گے تم کو برہنہ کر دیں گے ہاں گویا اس تاقیدی جملہ جو انداز ہے الفاظ ہیں ہاں غور کیجئے اس میں شدت ہے دبل تاقید ہے لا ضرور اور آخر میں نون سکیلا یقینا ضرور ہم تم کتاب کو نکالوگی ورنہ ہم ضرور یقینا تمہارے کپڑے نکال دیں گے اس یقین کے ساتھ جب انہوں نے کہا تو اس عورت کے بارے تو اس نے اپنے بال کے جوڑے سے جوڑا چوٹی جو اس نے باندھ رکھا تھا بال کو اس بال کے اندر سے کتاب یعنی خط کو نکالا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے زمانے کے چاہے کاغذ نہ رہے ہوں تحریر کرنے اور لکھنے کی کچھ ایسے سامان تھے جس کو لپیٹ کر ایک عورت اپنے بالوں میں چھپا سکتی تھی جو بھی لکھی بھی تحریر تھی آج کا یہ کاغذ نہ صحیح کچھ بھی تو تھا اور ایسا پتھر لکڑی ہڈی شاید نہ رہی ہو کہ وہ بال میں گھوس سکے جو بھی شکل تھی اس پر لکھی ہوئے خط کی جو شکل تھی چمڑے وغیرہ کی وہ اس نے اپنے بالوں سے جھوڑے سے نکالا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ علیہ وسلم ہم وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آگئے ہاں فَأِضَافِي ہے اب اس خط کو کھولا گیا تو اس میں جو مضمون تھا لکھا ہوا وہ یہ تھا کہ من حاطب ابن عبی بلتع الٰ ناسم بمکتہ من المشرقین کہ حاطب ابن بلتع کی جانب سے مکہ کے کچھ مشرق لوگوں کی طرف ہاں یخبرہم جس میں حاطب جو ہیں خبر دے رہے تھے بے بعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی بعض باتوں کے بارے میں آپ کی کچھ خبر راز ان کو بتا رہے تھے اور آپ تفصیلات جانتے ہیں سیرت کے کتابوں میں مذکور ہے کہ اہل مکہ کے خلاف آپ مہین جوئی کی تیاری کر رہے تھے اور یہ بات خفیہ تھی مخصوص قریبی لوگوں کو اس بات کا ابھی علم تھا حاطب ابن عبی بلتع کو اس کی اطلاع مل گئی تو انہوں نے خط کے ذریعے سے اس کے بارے میں مشرقین مکہ کو باخبر کرنے کی کوشش کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط نکالا گیا پڑھا گیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حاطب ما حاضا اے حاطب یہ کیا ہے اسے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے گناہ اور غلطی کی ہے کوئی گناہ کیا ہے چاہے کتنے بھی سنگین یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ تھا اور یقیناً عام حالات میں ایسے جرم کی سزا موت تک ہو سکتی ہے اسلامی مملکہ میں جو حاکم اور قاضی کا فیصلہ ہوگا تو یہ بالم ہوا کہ حضرت حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غلطی کے سامنے آنے کے بعد بغیر ان سے پوچھے صفائی مانگے اور تحقیق کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا غور کرنے کی بات ہے یا حاطب ما حاضا اے حاطب یہ کیا ہے آپ نے پوچھا سوال کیا کیونکہ جانے پہچانے شخص تھے آپ کے کارنامے تھے انتہائی ذہین تھے مقوقس کے پاس آپ کا خط لے کر گئے تھے بعد میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب نمائندہ بن کر گئے بادشاہ سے باتچیت جو کی تو اس بادشاہ نے باتچیت کے بعد کہا تھا کہ ایک حکیم شخص حکیم آدمی کے پاس سے آیا ہے ذہین آدمی ذہین آدمی کا نمائندہ بن کر آیا ہے بہرحال حضرت حاطب سے آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول میرے سلسلے میں آپ اجلت سے کام نہ لیں جلبازی نہ کریں تھوڑا محلت دیں غور کریں اور پھر آگے تفصیل بیان کی کہ انی کن تمران ملسقن فی قریش میں ایک ایسا آدمی تھا جو قریش سے جڑا ہوا تھا ملا ہوا تھا یا قولو کنت حلیفا وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا حلیف تھا ولم اکن من انفسیہ ان کا حلیف تو تھا یعنی اہد اور معایدہ کے ساتھ ان کا پندہ ہوا دوست و اہباب یا تعلقات تو تھے لیکن میں خود ان کی جنس سے نفس سے یا ان کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا تھا ولم اکن من انفسیہ خود قریش کا فرد نہیں تھا اور ہاں ان کا حلیف تھا اس اعتبار سے میرا ان کا تعلق تھا وَقَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ مِنَ الْمَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ اَهْلِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ آپ کے پاس جو محاجرین ہیں ان کے کچھ نہ کچھ رشتے دار اور قرابت دار ایسے مکہ میں موجود ہیں جو اب ان کے اہل و ایال اور ان کے مالوں کی حفاظت کریں گے ہاں جو حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حاطب کہہ رہا ہے اللہ کے رسول سے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہ میں قریش کے ساتھ جلا تھا ان کے حلیف کے اعتبار سے خود قریش کے قبیلے کا فرد نہیں تھا اب وہاں سے میں حجرت کر کے آپ کے پاس آ چکا ہوں اور دوسرے محاجرین بھی آئے ہیں تو جو دوسرے محاجرین آئے ہیں تو ان کے کچھ رشتے دار قرابت دار مکہ میں اس طرح موجود ہیں جو ان کے مال اور ان کے دیگر رشتے داروں کی جو مسلمان ہیں ان کی حفاظت یا مسلمانوں کے رشتے دار ہیں جو آپ کے پاس آگئے ہیں ان کے رشتے داروں کی حفاظت کرنے والے وہاں ان کے اقربہ موجود ہیں اب جب نصب اور خاندان کے اعتبار سے میرا ایسا کوئی معاملہ قریش کے درمیان موجود نہیں ہے تو میں نے یہ پسند کیا چاہا کہ میں ان کے پاس ایک احسان رکھ دوں یدن کا مفہوم ہے کہ میں ان کے اوپر ایک بوجھ اور احسان ڈال دوں جس کی بنیاد پر وہ میرے رشتے داروں یعنی میرے بیوی بچے جو پکہ میں موجود ہیں وہ ان کی حفاظت کریں میرے قرابت داروں کی وَلَمْ أَفْعَلْهُ یہ اس لیے میں نے کیا یہ خط بھیجا یعنی ان کو جو آت کے راز کی خبر دینا کا عمل مجھ سے ہوا وہ قریش پر احسان کرنا تاکہ اس احسان کے بدلے میں وہ میرے رشتے داروں کو نقصان نہ پہنچیں کہا آگے وَلَمْ أَفْعَلْهُ اِرْتِدَادًا اندینی یہ کام جو میں نے کیا یہ اپنے دین سے پھرتے ہوئے نہیں کیا ارتداد اختیار کرنے کے لیے نہیں کیا تحریکی حضرات اس پر غور کریں کسی کو اس طرح کا عذر پیش کیے بغیر اس کی نیت کو جانے بغیر جہاں کوئی اگر عمل دیکھا آپ نے فتوہ جھاڑ دیا یہ کافر ہو گیا گولی مہاردو شوٹ کر دو کیا یہ صحیح ہے حتی حاتی ابن نبی بلتار رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا تو میری نیت یا دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اسلام سے پھر کر کفر میں جا رہا ہوں مرتد ہو رہا ہوں ارتداد ہونا میرا مقصد یا میرا خواہش یا حتی نہیں ہے اور آگے یہ بھی کہا وَلَا رَضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں کفر سے راضی ہوں کافر ہو نہیں رہا ہوں ایک چیز ہے اور مسلمان ہوتے ہوئے کفر کو پسند کر رہا ہوں یہ دوسری چیز ہے یہ بھی ارتداد اور کفر کی شکل ہے کہ اگر ایک مسلمان کفر کی تعلیمات کو پسند کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مقابلے میں کسی دوسرے دین کو تو صحیح مانے گا سب پسند کرے گا تو وہ اس کی وجہ سے اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا نواقذ ایمان میں سے یہ چیز سمار ہوگی اور وہ اسلام سے خارج جائے تو حضرت عاطف کہہ رہے ہیں کہ نہ میں مرتد ہوا میرا مرتد ہونے کا ارادہ بھی نہیں اور نہ ہی ایسا بھی کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے کفر سے راضی ہوں ایسا بھی نہیں ہے اللہ کے رسول فَقَالَ رَسُلُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو قد صدقكم ہاں سنو اس نے سچ کہا ان کی بات سچی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی صاحب سی بات ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق صحیح نہیں ہوتی تو فوراں جس طرح خط کے بارے میں اللہ کے رسول کو بتایا گیا یہ بھی بتا دیا جاتا کہ حاتب جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا فقال عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو اور ان کے باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول دعنی اذرب انو کا حادل منافق اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے میں اس منافق کی گردن مار دوں فقال انہو قد شہدہ بدر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نقل کرنے سے پہلے روک کر میں پھر آج کے خارجی مزاج تحریکیوں سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث پر غور کیجئے کہ عمر فاروق نے خود سے فتوہ نہیں دے دیا کہ ان کا عمل تھے ان کا نفاق تو ظاہر ہے اور رسول کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص منافق نظر آ رہا ہے اپنی اس حرکت کی وجہ سے تو اب مجھے گردن کاٹنے کی اجازت دیجئے اس کا مطلب حضرت عمر فاروق بھی یہ جانتے سمجھتے تھے اور اس مسلک کے قائل تھے سلمان کا حق نہیں ہے چاہے ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ شخص منافق ہو گیا کافر ہو گیا اگر ایسا آپ کو مجھ کو لگ بھی رہا ہے تو ہم فیصلہ اور اسلام کی حد کے نفاظ کا اختیار نہیں رکھتے عام انسان یا غیر حاکم انسان حتی عمر فاروق خلیفہ نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ ان کے پاس تشریف فرما ہیں اس لئے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے یعنی اجازت مانگ رہے ہیں اور پھر جب اجازت نہیں ملے تو انہوں نے ایسا نہیں کیا آپ کو اجازت ملے یا نہ ملے آپ نے فتوہ دے دیا اور فتوہ جس کے بارے میں دیا اس کی نیت کو جانا نہیں پرکھا نہیں سمجھا نہیں اور کفر کا فتوہ دے گے کسی کو بھی گولی مار دو آج دنیا میں اس عمل نے اس میزاج نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا ہے اور یہ حرکت کرنے والے لوگ جب بدنام ہوتے ہیں تو یہ الزام ڈالتے ہیں سلفیوں پر کتنا عجیب کھیل چل رہا ہے یہ باطل پرس دشمن کے آلہ اکار تحریکی اس حرکت کو کرتے ہیں اور بعد میں اس کا الزام ڈالا جاتا ہے ان لوگوں پر جو اس کے قائل نہیں ہے جو حضرت عمر اور صحابہ اکرام کے اس طریقے کو مان رہے ہیں کہ کسی کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے آپ اور اگر کہے بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں تو آپ سزا کا نفاث خود نہیں کر سکتے قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے شنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب جو دیا انہوں قد شہدہ بدرن یقینا یہ حاتیب جو ہیں وہ بدر میں حاضر رہے ہیں بدری صحابی ہیں قضوہ بدر میں وما یدریکا لعل اللہ اطلاعا علا من شہدہ بدرن اور تمہیں کیا پتا عمر کے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو بدر میں شریک رہے ان پر چھاک کر دیکھا فقال اور کہا اعملو ماشیتم فقد غفرت لپوں کہ تم جو چاہے عمل کرو یقینا میں نے تمہیں بخش دیا میں نے تمہیں بخش دیا حتی حاتیب انہوں نے بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا یہ جو معاملہ ہوا ہاں اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتیں بھی نازل کی یہاں روایت میں ہے کہ اللہ نے یہ صورت نازل کی یا ایہا اللہ دین آمنوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ کہ اے ایمان والو اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو دوست تو نہ بناو کہ ان کی طرف محبت اور مودد کی پینگیں بڑھاؤ ہاتھ بڑھاؤ ان کی طرف محبت اور مودد پیش کرو حالانکہ انہوں نے جو تمہارے پاس حق آیا ہے اس کا انکار کیا اس سے لے کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک کہ فَقَدْ ذَلَّ سَوَاعَ السَّبِيلِ کہ وہ شخص جس نے ایسی ایسی حرکت کی وہ سوائے سبیل سیدھے راستے سے جو ہے گمراہی کا شکار ہو گیا یہاں محلِ استشحاد اس واقعے میں بخاری کے الفاظ سے میں نے نقل کیا اس میں اور بھی کئی باتیں ہو سکتی ہیں اصل موضوع جو یہاں ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتا کہ بھیجے جگہ خط کے بارے میں نہ صرف اطلاع دی حضرت علی حضرت مقداد حضرت زبیر رضی اللہ عنہوں کو بلکہ یہ بھی بتایا کہ اسے ایک عورت لے جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا کہ تم ابھی نکلل پھاک کر تیزی سے جاؤ گے تو تمہیں یہ روزہ خاہ کے مقام پر ملے گی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے بعد جگہ پر ملے کتنی انہیں بلکل مطابق بات ہے بیان کرنے کے صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے ان کے ایمان اور یقین کی تو قیفیت ہم لوگوں سے بہت اچھی اور عالی ہے ہم اس کا تصور نہیں کرتے انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کیوں بھی آپ پر یقین رکھتے تھے اور دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی عادی بات صحیح ہے کہ ایک عورت ہے مسافر عورت ہونٹ پر سوار اور وہ بھی موجود ہے اور جس جگہ آپ نے کہا وہ بھی موجود ہے تو آپ نے جو تیسری بات کہی کہ اس کے پاس ایک خط ہوگا تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے اسی لئے پورے وصوق کے ساتھ جب اس عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس نہیں ہے تو پورے وصوق کے ساتھ کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو ہم تم کو برہنا کر دیں گے کپڑے اتار دیں گے کفر اور جاہلیت کا دور تھا لیکن عورت کی شرم و ہایا وہاں بھی تھی اس کو بھی یہ گوارہ نہیں تھا کہ اچنبیوں یا دوسرے لوگوں کے سامنے بے لباس ہوا جائے جیسا کہ آج کی جدید تمدن اور تہذیب کے مارے اپنے آپ کو بڑا بتانے والے یورپ اور مغرب کے لوگ جو ہے اس میں کوئی آر نہیں محسوس کرتے ہاں اور ان کے یہاں کپڑے اتار دینا اب کوئی خاص بات نہیں رہ گئی کیونکہ شرم و ہایا نہیں رہ گئی بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے زمانے کے بارے میں صحابہ کو ایک بات کی خبر دی آپ کے پاس دنیاوی اعتبار سے خبر کا کسی کے خبر لانے کا کسی جاسوس کی اطلاع دینے کا کوئی ذریعہ وہاں نہیں تھا اس مقام پر لیکن آپ نے جیسی خبر دی معاملہ ویسا ہی نکلا ظاہر سی بات ہے صحابہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں اب آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ صحیح خبر ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ رب العالمین علیم و خبیر کی طرف سے آپ کو یہ اطلاع دی گئی چنانچہ آپ نے وہی بات کہی اور کی جو آپ کو بتائی گئی تھی یہ آگے علامہ ابن تیمیہ نے قصت کتاب حاتب کے بات کہا وَنَعِن نَجَاشِ اللہ کے رسول صلی اللہ کے زمانے کی جو خبریں دی آپ نے جو غیب کی باتیں بتائی حد حاتب کے کتاب خط کے قصے کی طرح اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک مثال پڑھی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہا تھا کہ جہنمی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر انہوں نے ذکر کیا اور نجاشی کی وفات اور موت کی خبر کی طرح وہ واقعہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہاں بھی بخاری کے الفاظ یہاں ہمارے محشی صاحب نے نقل کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَعَن نَجَاشِيَا فِي الْيَوْمِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ قور سے سنیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی حضرتِ اسخمہ حضرتِ اسخمہ رضی اللہ عنہ کہی رحمہ اللہ کہی حضرتِ اسخمہ کے وفات کی موت کی خبر اسی دن دی تب حریرہ کہہ رہا ہے کہ اسی دن آپ نے یہ خبر دی جس دن میں ان کی موت اور وفات ہوئی جس دن ان کی میت ہوئی کہاں رہتے ہیں وہ حبشہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے مدینہ میں اب غور کیجئے کتنا لمبا فاصلہ ہے کئی دنوں کی بلکہ ہفتوں کی مسافت تھی اس زمانے کے اعتبار سے ہزار سے زیادہ کلومیٹر یا میل کا فاصلہ جو بھی مجھے اس وقت اصبر نہیں ہے لمبا فاصلہ حبشہ موجودہ ایتھوپیا اور مدینہ کتنا لمبا فاصلہ ہے آج کے زمانے کی طرح ٹی وی چینل اور نیٹ تو دور کی بات موبائل تو دور کی بات ریڈیو اور اس قسم کے دوسرے ذرائع بھی نہیں تھے جسے ایک دن دو دن کے بعد بھی یہ خبر پہنچتی لیکن جس دن نجاشی کی وفات اور موت ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اسی دن یہ خبر دے رہے ہیں خارجہ علی المسلح آپ مسلح جہاں نماز پڑھی جاتی تھی اس کی طرف نکلے فَصَفَّبِهِمْ اور ان کی صف بندی کی وَكَبْرَا أَرْبَعَنْ اور چار تکبیرات کہی یعنی نماز جنازہ پڑھی ہے اسی سے اہل علم نے جو لوگ نماز جنازہ غائبانہ کے قائل ہیں وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں اگرچہ اس میں کچھ تفصیلی بحیثیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی نہیں پڑھی گئی تھی حضرت نجاشی کی اس لیے آپ نے پڑھی لیکن جو قائلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہاں کسی نے نہیں پڑھی تھی روایت میں تو اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی پڑھی جائے گی چھوٹوں کی نہیں تو جو لوگ قائل ہیں وہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تخصیص اور تعین نہیں فرمائی جو لوگ قائل نہیں ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نجاشی کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام کی وفات مدینہ کے باہر یا دوسرے مقامات پر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دوسرے کے لیے پڑھنا ثابت نہیں ہے اس لیے ہم اس قسم کی قید اور تعین کی بات کرتے ہیں قائلین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک چیز کا ثبوت مل گیا اب کوئی تخصیص یا اس کی جب دلیل موجود نہیں ہے تو ہم اس کے لیے جواز کا راستہ کھلا ہوا مانتے ہیں واللہ عالم وبالصواب ان بحثوں کا مقام فقی کتابیں اور مسئلے مسائل ہیں ہم فی الحال یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے اور آپ کی دلیل آپ کی حقانیت کی دلیل کے طور پر اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بغیر کسی دنیاوی ذریعے اور وسیلے کے وجود کے آپ نے انتہائی لمبے طویل ہاں ہزاروں میل کے فاصلے کے درمیان ایک ہی دن میں وہ خبر دی کہ آج تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہوا دوسری روایت بخاری اور مسلم کی دوسری ایک روایت ہے بخاری کے الفاظ حتی جابیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حینہ ماتن نجاشی جب نجاشی کی موت ہوئی ماتل یوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نجاشی کی موت ہوئی کہ ماتل یوم رجلن صالح آج کے دن ایک نیک انسان ایک نیک آدمی کی موت ہو گئی اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں صحابہ کو فقومو اٹھو فصلو علی اخیكم اسحمہ اور اپنے بھائی اسحمہ پر نماز پڑھو یہ ان کے اسلام لانے مسلمان ہونے کی کھلی دلیل ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کتنی بات ہے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی اسحمہ پر ان روایتوں سے یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دی گئی اسی دن جس دن ان کی وفات ہو رہی ہے موت ہو رہی ہے اسی دن خبر دینا نماز جنازہ کا پڑھنا یہ تدیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے اور بعد میں اگر یہ بات غلط ہوتی تو کچھ دنوں کے بعد حبشہ کے لوگوں کی طرف سے یہ خبر ملیاتی کہہ رہے تمہارے نبی نے تو جو ہے نماز جنازہ تک پڑھا دی خبر دیتی جبکہ وہ زندہ ہیں ہاں جبکہ ایسا نہیں ہوا مطلب یہ بات واقعہ سچا تھا اور آپ کا خبر دینا اور واقعہ کا ویسا ہی ہونا آپ کے سچے رسول ہونے کی بڑی واضح دلیل ہے آگے وڑھتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ نے جس واقعہ کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان واقعات کا جو غیب سے متعلق ہیں اس میں کہا وَصَحِیفَتِ قُرَيْش اور قُرَيْش کے صحیفے کا معاملہ یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے اور یہاں حاشیے میں جو انہوں نے اس واقعے اور پھر اس کی روایت کا جو تذکرہ گیا امام بیہکی کے دلائل النبوہ کے حوالے سے اسی طرح ابو نعیم کے دلائل النبوہ کے حوالے سے اور پھر الجواب السحی جو مفصل ہے اس کا بھی حوالہ دیا روایت لگ بھگ دو صفحات کی لمبی روایت اور واقعہ وہ واقعہ جس میں مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ داروں بنو حاشیم کو جو ہے مکمل بائیکارٹ کیا گیا مقاطعہ کیا گیا تین سالوں تک شہبِ عبی طالب میں نہ صرف مسلمان بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشیم کے وہ رشتہ دار جو اس مسلمان ہوئے نہیں تھے لیکن قرابت داری اور نصب کے حقوق کی ادائیگی کے طور پر مشرقین سے کٹ کر مسلمانوں کے ساتھ اس گھاٹی میں تھے اور یہ مسلمانوں پر انتہائی انتہائی شدید قسم کے حالات ان کا بائیکارٹ کیا گیا گویا شہر سے نکالنا کہیے یا آج جو ہمارے یہاں بعض ملکوں میں کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو مختلف قانونی اعتبار سے سوال اٹھا کر انارسی اور ایسے قوانین بنا کر ان کو جو ہے ملک سے باہر نکالا جائے یا کیمپوں میں رکھا جائے جہاں ان کو کوئی بھی شہریوں کے کوئی بھی حق حاصل نہ ہو اس قسم کی حالت گویا شبہ ابی طالب میں تین سال تک مسلمانوں کی رہی لیکن اس دوران بھی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ انتہائی تنگ حالات سے دو چار تھے دعوت کے کام سے باس نہیں آئے آنے والے وفود کو لوگوں کو آپ دعوت دیتے تھے لوگوں میں آنا جانا تھا کھانے پینے اقتصادیات اور معاشرتی تعلقات کے سلسلے میں ان کا مقاطعہ یا بائیکارٹ تھا واقعہ لمبا ہے میں اس کا اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کروں کہ اس مقاطعے کے لیے قرائش مکہ کے سرداروں نے ایک معاہدہ اور اتفاق بھی تحریری شکل میں لکھا تھا چمڑے پر لکھا تھا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کا نام لے کر شروعات ہے بسم اللہ کر کے بسم اللہ کر کے شروعات تھی اور اس میں اتفاق کیا گیا تھا کہ مسلمانوں سے کوئی لینا دینا شادی بیعہ کی شرکات یا دوسرے معاملات یا لین دین اور اس اس طرح کی دفعات لکھ کر اس کو لکھ کر رکھا گیا کچھ کہتے ہیں کہ بیدل حرام میں تھا کچھ کہتے ہیں فلا جگہ رکھا ہوا تھا بہرحال یہ اتفاق لکھ کر بھی لگایا گیا تین سال جب مکمل ہونے لگے تو آپ سیرت کی کتابوں میں تفصیلی واقعات پڑھیں گے بخاری اور دوسری بہت سارے سیرت کی کتابوں میں مسادر میں سیرت ابن حشام وغیرہ میں ان کی تفصیلات موجود ہیں کہ خود قرائش کے بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے میں اختلاف ہونے لگا ایک حشام کر کے ایک شخص تھا اس نے تگو دو شروع کی کئی لوگوں کو تیار کیا ہر ایک نے یہ کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں تو کہا کہ ٹھیک ہے میں اور لوگوں کو تیار کرتا ہوں فلان کے پاس گیا اب وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ فلان بھی ہے ہمارے ساتھ فلان بھی ہے اس طرح ایک گروپ تیار ہوا اور پھر کعبت اللہ میں جا کے انہوں نے گفتگو کی ابو جہل کے سامنے اور پھر صحیفے کو شاک کرنے کی بات پیش آئی اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اس بات کی اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی کہ اللہ نے کچھ کیلوں کو بھیجا اور جو جس چمڑے پر معاہدہ لکھا گیا تھا بائیکارٹ کا معاملہ ایگریمنٹ تائے کیا گیا تھا اور اسے قرائش نے کعبہ میں یا جہاں بھی رکھا تھا لٹکا کر اللہ تعالیٰ نے کچھ کیلوں کو بھیجا ان کیلوں نے اس چمڑے کی تحریروں کے کچھ حصے کو صاف کر دیا عام طور سے جو مشہور بات تھی ہم لوگ جانتے تھے شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحق المختوم میں لکھا اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام جو تھا ہاں اس کو کھڑوں نے چھوڑ دیا باقی جو اس میں ظلم شر غدر اور مسلمانوں پر ظلم زادتی کی باتیں تھی کھڑوں نے اس کو چٹ کر لیا صاف کر دی ہاں ہمارے سامنے جو روایت ہے دلائل النبوہ اور کی اور جو عربی عبارت ہے ان عبارتوں سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے فَلَحَسَتْ كُلَّ مَا فِقْ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَحْدٍ وَمِثَاقٍ اور اس میں یہ ہے کہ وَلَمْ تَتْرُقِّ عِسْمًا لِلَّهِ عَزَوَجَلْ فِيهَا إِلَّا لَحَسَتْ حُو اور پھر ابو طالب نے بھی جب جا کے کفار مکہ کو اس کی خبر دی اور ابو طالب نے ان سے کہا بھی تھا مکہ والوں سے کہ میرے بھتیجے نے جو خبر دی ہے ہاں تم اس کو دیکھو اگر وہ خبر سچی ہوگی جب ابو طالب پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں گے یہ بائیکارٹ کی شدد اور پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں اب اس سے نکلنے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہیں بعد میں ابو طالب نے کہا کہ ہم مر جائیں گے آخری دم تک آپ کے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے حوالے نہیں کریں گے میں ایک خبر دیتا ہوں کہ میرے بھتیجے نے ایک خبر دی ہے کہ تمہارے معایدے سے اللہ تعالی بری ہے آپ اسے مغاؤ کھول کر دیکھو اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ ختم ہے اور تمہارے ظلم اور جبر کی باتیں جو ہے وہ اس میں موجود ہے غدر کی باتیں صحیفہ کی تحریر لائی گئی کھولا گیا اور جیسے ابو طالب نے کہا تھا اسے ویسا ہی پایا گیا تو نہ صرف یہ کہ وہ حیرت زدہ ہو گیا بلکہ الزام تراشی کا نیا سلسلہ شروع ماننے کی بجائے کہ یہ بات صحیح ہے ہاں الزام تراشی شروع کر دی اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو میں سے ہے ابو طالب وغیرہ نے اس کا بھی جواب دیا وہ تفصیلات صیرت کی کتابوں میں اور ان ربائتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اصل مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی میں رہتے ہوئے ان کے پاس مشرقین کے پاس موجود صحیحے یا تحریر کے بارے میں جو بات کہی کہ جو بائیکارٹ کا صحیحہ اور نوشتہ ہے وہ جو ہے اس میں سے کچھ کیلوں نے ایسی ایسی تحریر کو صاف کر دیا آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی نکلا یہ جو فرق میں بیان کر رہا ہوں کہ اردو میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نام کے سیوہ سب چٹ کر دیا عربی کی عبارت میں یہ ہے کہ اللہ کا نام چٹ ہوا باقی چیزیں باقی تھی تو ایک شکل شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علامہ مرآن صفیر رحمان رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایتیں مختلف کتابوں میں کچھ فرق کے ساتھ ہیں ہمارے نزدیک جو راجعہ ہے ہم اس کو نقل کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ راویان واقعہ کے درمیان کچھ اختلاف ہو بیان ہو اور اس اختلاف سے فی نفس ہی واقعہ کی حیثیت پر فرق نہیں پڑتا بلکہ جو ہمارا محلے استشاد اور دلیل کا نقطہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کیا تھا واقعہ اسی طریقے سے رونم ہوا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی رسول ہونے کی ایک اور بڑی اور واضح دلیل ہے یہاں اگلا واقعہ انہوں نے جو نقل کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں امیہ کو قتل کرنے کا ذکر کرنا بیان کرنا یہ واقعہ جو ہے کسی قدر تفصیل کا متقاضی ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کے درس کا ہمارا وقت جو ہے وہ بہت مختصر سا ایک یا دو منٹ کا وقفہ بچا ہوا ہے لیکن یہ واقعہ کچھ زیادہ وقت کا متقاضی ہے امیہ کو قتل کرنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینا جب حضرت سعاد ایک روایت ہے لمبی انشاءاللہ ہم اگلے درس انہوں سے پڑھیں تو مجھے سوچ رہا ہوں کہ اگر سرساری ذکر کرنا ہو تو دو لفظوں میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سعاد نے مکہ میں امیہ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ وہ تم کو قتل کریں گے اس نے پوچھا کہ ہم مکہ میں انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم اور پھر اس نے اپنی بیوی سے بھی ذکر کیا یہ جانتے ہوئے بھی اور پھر خوف بھی تھا کہ میں مکہ سے نکلوں گا ہی نہیں اس کے باوجود ابو جہل کے اپسانے پر بدر کی طرف نکلا اور بدر میں قتل کیا گیا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پورے واقعے پر نظر ڈالیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقی توفیق اضاف فرمائیں اور اسی پر زندہ رکھیں ہر قسم کے فتنے اور گمراہی سے محفوظ لکھیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين